اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ مسللہ محمد وآل محمد عاشقان امیر المومنین محبان مولای کنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ سب کو عیدِ غدیر کی آمد آمد مبارک ہو بڑی خوشی کے دن ہیں بڑے مبارک دن آنے والے ہیں عیدِ غدیر کی فضیلت کے حوالے سے سید ابن تعوس مولا امام رضا علیہ السلام سے ایک مفصل ترین حدیث ہے وہ نقل کرتے ہیں یقیناً جب آپ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث جو غدیر کی اہمیت غدیر کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائی ہے سنیں گے تو یقیناً دل باغ باغ ہو جائے گا امام رضا علیہ السلام اپنے اس مبارک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ غدیر کرب و آلام سے چھٹکارے کا دن ہے غدیر گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے غدیر عطیہ و بخشش کا دن ہے نشرِ علم کا دن ہے بشارت و خوش خبری اور عیدِ اکبر کا دن ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر قبولیتِ دعا کا دن ہے عظیم موقف کا دن ہے نئے کپڑے پہنے کا دن ہے سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے شرط و مشروط کا دن ہے غم و آلام کی نفی کا دن ہے مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہگارانِ شیعہِ امیر المومنین سے عفو درگزر کا دن ہے یعنی نیکیاں کرنے میں سبقت کا دن ہے قثرت سے محمد و آلِ محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کا دن ہے رضا و خوشنودی کا دن ہے اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام کی عید کا دن ہے سرکارِ رضا فرزندِ باب الحواج علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال کی قبولیت کا دن ہے رزق و روزی کے اضافے کا دن ہے مومنین کی استراحت کا دن ہے تجارت کا دن ہے محبت و الفت کا دن ہے رحمتِ خداوندی تک پہنچنے کا دن ہے تذکیہِ نفس کا دن ہے امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں غدیر گناہِ کبیرہ و صغیرہ کے تر کرنے کا دن ہے عبادت کا دن ہے روزہ داروں کو افطار کرانے کا دن ہے امامِ رضا علیہ السلام اپنے فرمان میں یہاں تک فرمایا کہ اہلِ ایمان کے سامنے ہنسنے مسکرانے کا دن ہے اب فرماتے ہیں جو اپنے مومن بھائی کے سامنے غدیر کے دن یعنی اٹھارہاں ذلحج کے دن مسکرائے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن رحمت کی نظر کرے گا اور امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مسکرانے کی وجہ سے اس کی ہزار حاجتیں پوری کرے گا اور اس کے لئے جنت میں سفید موتیوں کا قصر محل بنائے گا امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص غدیر کے دن زینت کرے پروردگارِ عالم اس کے ہر گناہ معاف کر دے گا ہاں وہ گناہ صغیرہ ہو یا قبیرہ اور اس کی طرف اپنے فرشتے بھیجے گا جو اس کے لئے نیکیاں لکھیں گے اور دوسرے سال وہ دن آنے تک اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے یہ غدیر کی فضیلت ہے یہ غدیر کی اہمیت ہے جو سرکارِ امامِ رضا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً غدیر کے دن اعمال انجام دینے کے بارے میں ملتا ہے کہ ہدیہ دینا زینت کرنا خوشی کرنا دوسروں کو شاد و خرم کرنا نئے اور پاکیزہ کپڑے پہنا مہمان بلانا گھر میں افو در گزر کرنا دوسروں کے مسائل حل کرنا دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اپنے قرب جوار کے گھروں میں غزہ پہنچوانا اپنے خانوادہ اور بھائیوں کی زندگی میں غصت اور فراخی دینا ہے یعنی ان کی زندگی کو خوشحال بنانا خوشخبری دینا استراحت کرنا قرض دینا دوستی کرنا گناہوں سے بچنا عقدِ معاخات پڑھنا مسافحہ کرنا صلح رحمی کرنا عملِ صالح انجام دینا اور دوسروں کے ساتھ عطوفت اور مہربانی سے پیش آنا یہ اعمال ہیں غدیر کے یہ عمل ہیں جو مومنین کو اس دن میں کرنے چاہیے اس لیے غدیر کی بڑی اہمیت ہے تو صحبان ایمان روزِ غدیر صدقے دینے کی بھی بڑی اہمیت ہے عدابِ غدیر میں ایک چیز فقراء کو صدقہ دینا ہے اس بارے میں سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن یعنی اٹھاراں ذلہجہ ایک درہم دس لاکھ درہم کے برابر ہے مولا رضا علیہ السلام کے بعد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ غدیر کے دمن میں جو فرمایا فرماتے ہیں تنگ دستوں کے ساتھ بقدر استطاعت اور بقدر امکان اشیاء خرد و نوش میں معاصات کرو یعنی کھانے پینے کی چیز ہے یعنی راشن یوں کہہ دیں کہ وہ ان کو دیں اپنی استطاعت اور امکان جتنی ہے دیں ان کو کیونکہ روز غدیر ایک درہم راہ پروردیگار میں انفاق کرنا ایک لاکھ درہم کے برابر ہے اور اللہ کی طرف سے اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے یعنی اتنی اہمیت ہے غدیر کے دن صدقہ دینے کی تو صحیح بان ایمان انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں غدیری تعویز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن لکھا وہ بھی آپ مومنین کو ایک حدیہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کیا فائدہ ہے اور غدیر کے دن مومن سے ملنے کا کیا عجر ہے غدیر کے دن افطار کرنے کا کیا ثواب ہے اور اس کے علاوہ غدیر جو ہے کس طریقے سے ہمیں مومنین کو تبریق کو تہنیت پیش کرنی چاہیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں آپ مومنین کو ملیں گے اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ موسیقا